بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساتسہ اور سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس بہت کم پرٹسپیشن آپ کی طرف سے آ رہا ہے ٹین کلاس سو رہی ہے یا کہیں ریزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہم کھلیں گے سب اچھا ہوگا ہے انشاءاللہ اپنا پرٹسپیشن سٹارٹ کریں اور باقی لوگ بھی بہت کم پرٹسپیشن ہے سب لوگ پرٹسپیشن کرنے کی کوشش کریں فورم آپ کے لئے کھلا ہے سٹوڈنٹس میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بار بار آپ سے مخاطب بھی ہوتا ہوں اور جب تک آپ لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک تو میں آتا رہوں گا کیونکہ ٹائم بچ جاتا ہے آپ لوگ اگر آ جائیں گے تو پھر that's all ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس زمین کو خاص طور پر ایک قائدے اور قانون پہ چلایا ہوا ہے قائدہ اور قانون کی ہر چیز تابع ہے یہ جو جتنے کائنات کے اندر چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے یہ کسی قانون اور قائدے پہ ہیں آپ آکسیجن کے ایک ایٹم اور ہیڈروجن کے دو ایٹم کو ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے پانی بن جاتا ہے کبھی یہ پیٹرول نہیں بنا آپ چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو نیچے کی طرف آتی ہیں ہمیشہ نیچے کی طرف ہی آتی ہیں یہ قائدہ اور قانون قائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے اوپر چل رہی ہے بہت کم قدرت کی طرف سے انٹرفیرنس ہوتی ہے ورنہ اسی کی اوپر چلتی رہتی ہیں اب جب سینس دانوں نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کر لیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے یہاں بادل کیسے بنتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں بارشیں کس وقت آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں پتہ چلا ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی قائدہ اور قانون موجود ہے جس کے تابع ہر چیز چل رہی ہے پھر ہیومن انجینئرز جو انہوں نے انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی وہ بھی یہ جاننے پہ سینٹیفک رولز نکالنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جب ججوان ہوتا ہے تو ہزاروں انسانوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہوتا ہے آئیسولویشن میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے ایک انسان جو ہے ایک دن میں اتنا کما لیتا ہے کہ ہزاروں لوگ مل کے پورے مہینے میں اتنا نہیں کما سکتے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک انسان کو صرف ملک نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی دنیا جانتی ہوتی ہے اور ایک بندے کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہوتا تو ہر چیز اس میں بھی دکھا گیا کہ کوئی قانون اور قیدہ موجود ہے جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے شورت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے آپ لوگ اس کو جاننے کی کوشش کریں اب اسے جان جائیں گے تو خدای قسم بڑا فائدہ ہوگا آپ کو مجھ جیسے بندے نے یا کسی اور نے بہت دیر سے جا کے جانا لیکن آپ اس ایک نکتے کو جان لیں گے تو آپ کی زندگیوں میں بڑا فرق آ جائے گا یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ فرق ہونا چاہیے ہمیں آرڈنری لائف نہیں گزارنی چاہیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری لائف گزارنا چاہیے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار کے نہیں چلے جانے چاہیے جانوار ایسی ہوتے ہیں نا کھاتے پیتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا انسانوں کی دنیا میں آپ بہت دور تک جا سکتے ہیں تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشل ڈالا ہوتا ہے وہ اس پوٹینشل کو فولی ایکسپلور کرتے ہیں ایک درخت دیکھیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے ویسے وہ جو ہے جیسا اس کے اندر خمیر رکھا ہے اس کے مدابق گروہ کر جاتا ہے لیکن انسان بعض اوقات گروہ نہیں کرتے فیزیکلی گروہ کر جاتے ہیں لیکن نفسیاتی طور پر گروہ نہیں کرتے آج میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس قیدے اور قانون کو سمجھ جائے نہ تو اس کے اوپر سارے ہم چل کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں منزل بعض اوقات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کے رستے جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے جہاں سے آپ خود جانتے ہیں کہ بیسک قائدہ جو ہے وہی ہے کہ سوچ سوچ سے عمل جنم لیتا ہے جو چیز آپ بار بار سوچتے ہیں ویسے ہی عمل ہو جاتا ہے جیسا آپ سوچنا شروع کر دیں گے ویسے ہی عامال آپ سے سرزد ہونے شروع ہو جائیں گے اچھا سوچیں گے اپنے سوچ کے اندر امید رکھیں گے اپنی سوچ کے اندر کوئی منزل رکھیں گے تو پھر آپ کے اندر سے ویسے ہی آپ کی شخصیت سے ویسے ہی عمل ہونا شروع ہو جائیں گے بار بار جو عمل کریں گے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے نا آپ فرص کیا آپ ایک کلاس روم ہے جس میں آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم آپ کا تبدیل کر دیا گیا اب آپ گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو بعض اوقات انکانشیس لی آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہمارا تک کلاس روم تبدیل ہو گیا ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے گھر کے اندر بھی اسی طرح آپ جا کہیں ہو رہے ہیں سائیکل پہ ہیں بائیک پہ ہیں بعض اوقات آپ کا سائیکل مڑتے مڑتے آپ کے گھر کے گیٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ آتن ہوتا ہے کیونکہ بار بار آپ یہ عمل کرتے ہیں تو وہی پہ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ اگر کوئی عمل کوئی مصبت عمل بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے عادت جو ہے آپ کی شخصیت بن جاتی ہے اور شخصیت ہی پرسنیلٹی جو کہ آپ کے مبیسے کا عنوان ہی تھا منزل تک وہ پہنچ جاتی ہے یہ بیسک قائدہ ہے جس کو آپ سمجھ جائیں آج سے سمجھ جائیں تو یقیناً جب آپ ایک مچور ایج میں پہنچیں گے تعلیم سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ you will be very different from other people thank you very much